سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے نامن کلیچر آف الکینز نامن کلیچر ہم کہتے ہیں نیمینگ کرنا کسی بھی چیز کی جب ہم نیمینگ کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نامن کلیچر یہاں پہ ہم الکین کی نیمینگ کریں گے الکینز کیا ہیں الکینز سچوریٹریڈ ہائٹرو کاربن ہے جن میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ میتھین جو ایس کی جو ایس سمپلیسٹ ایکزمپل ہے سی ایچ فور ٹھیک ہے یہ تو آپ کو بتائیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی نیمینگ کس طرح سے کرتے ہیں ہم جو ہے آئیو پیک رولز کے طاعت انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری کی طرف سے جو رولز ہیں جو ریکمینڈڈ رولز ہیں ان کی طاعت جو ہے وہ ہم نیمینگ کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں یہ آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی کہ لنگسٹ جو چین ہے لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں میں نے یہاں لکھ لیا کہ لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین اس کے بعد ہم ہم یہاں پہ ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم مزید دیکھیں گے ہم کس طرح سے نیمینگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین ہے وہ کان سے بن رہی ہے تو جو سیون کاربن کی چین ہے وہ ہمارے پاس لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین بن رہی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیں گے کہ یہ ہمارے پاس لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین ہے اور یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقی یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹیٹوئنٹ یہ جو چیز ہے یہ سبسٹیٹوئنٹ ہے میتھائل جو ہے یہاں پہ ایزا سبسٹیٹوئنٹ کے طور پہ موجود ہے تو میں یہاں لکھوں گا سبسٹیٹوئنٹ تی یو ای این تی سبسٹیٹوئنٹ اور اس کو میں اس طرح ایرو سے یہاں پہ شو کر لوں گا اب ہم کیا کریں گے جی اب ہم جو ہے وہ نمبرنگ کریں گے ٹھیک ہے اور نمبرنگ ہم کس طرح سے کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمبرنگ ہم کرتے ہیں کہ جہاں سے position of the substituئنٹ نزدیک ہو کم سے کم نمبر مل رہا ہو substituئنٹ کو one two اور position three پہ یہاں پہ substituئنٹ آ رہا ہے ادھر سے اگر ہم دیکھیں تو one two three four five پہ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ یہاں سے تو substituئنٹ کو زیادہ نمبر مل رہا ہے تو یہاں سے one two three four ادھر سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو بلکہ اس کو میں جو ہے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور یہاں پہ پوزیشن 3 پہ کیا ہے ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوزیشن 3 پہ سبسٹیٹوئنٹ ہے کان سا سبسٹیٹوئنٹ ہے جی میتھائل اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیں گے 3 میتھائل اور نمبر کو ورڈ جو ہے اس سے سیپریٹ کیا جاتا ہے ہائیفن سے ایک ہائیفن ڈالتے ہیں ہم اس طرح سے تو 3 میتھائل اور پیرنٹ چین میں کتنے کار بنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 کار بن ہے جو پیرنٹ نیم ہے وہ 7 کار بن ہے تو ہم لکھیں گے ہپٹین ہم کیا لکھ لیں گے ہپٹین میتھائل اور اس کو ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں ہپٹین 3 میتھائل ہپٹین یہ اس کا ام نے نام لکھ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبسٹیٹوئنٹ ہے اس کو ہم نے شروع میں لکھا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں اور جو پیرنٹ نیم ہے پیرنٹ چین جو ہے ہمارے پاس یہ جو پیرنٹ چین ہے اس کا جو نام ہے وہ ہم نے آخر میں لکھا ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب ہم مزید کچھ اگزمپل دیکھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ سبسٹیٹوئنٹ موجود ہوں ٹھیک ہو گیا دو یا دو سے زیادہ سبسٹیٹوئنٹ موجود ہوں تو ہم ان کو کس طرح سے ان کی نیمی کرتے ہیں تو میں نے یہ لکھ لیا اور میں یہاں پہ اگزمپل بھی لکھ لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک اگزمپل آ جاتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ سبسٹیٹوئنٹ موجود ہیں میں یہاں لکھ لوں گا تو ان کو ہم کس طرح سے نام دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے کہ ہم لنگسٹ کنٹینیوز کارمن چین سیلیکٹ کرتے ہیں 1,2,3,4,5,6 اس طرح سے 6 کارمن کی چین بن رہی ہے 1,2,3,4,5,6 اس طرح سے بھی 6 کارمن کی چین بن رہی ہے 1,2,3,4,5,6 اس طرح سے بھی 6 کارمن کی چین بن رہی ہے یعنی سب سے جو لمبی چین ہے وہ 6 کارمن پر ہی مشتمل ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو چیزیں یہ کیا ہیں یہ سبسٹیٹوئنٹ ہیں یہ سبسٹیٹوئنٹ ہیں اور دو سبسٹیٹوئنٹ ہیں ایک یہ والا جو ہے یہ میتھائل اور یہ جو ہے یہ ایتھائل ہے اب ہم نمبرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبرنگ کس طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں سے سبسٹیٹوئنٹ کو کم سے کم نمبر ملے اگر میں یہاں سے نمبرنگ کروں 1,2,3,4,5 اس طرح سے کیا ہوگا کہ پوزیشن 3 اور 5 پہ سبسٹیٹوئنٹ موجود ہے اگر میں نمبرنگ کان سے کروں یہاں سے نمبرنگ کروں 1,2,3,4,5,6 یہاں پہ 1 کے بعد پوزیشن 2 پہ سبسٹیٹوئنٹ آ رہا ہے اور پھر 3 اور 4 یعنی پوزیشن 2 اور پھر 4 پہ سبسٹیٹوئنٹ آ رہے ہیں اور یہاں سے سبسٹیٹوئنٹ زیادہ نزدیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرف سے ہم نے نمبرنگ کی ہے اس چیز کو ہم پریفر کریں گے نمبرنگ ہم سوری نمبرنگ نے نمبرنگ ہم نے کی ہے تو ہم نمبرنگ یہاں سے کریں گے اور اب ہم پوزیشن کو منشن کریں گے کہ پوزیشن 2 پہ کیا ہے 2 پہ ہے جی ہمارے پاس میتھائل ہے م,E,T,H,Y,L میتھائل اور پوزیشن 4 پہ کیا ہے پوزیشن 4 پہ ہمارے پاس ہے جی ایتھائل E,T,H,Y,L ایتھائل ہے اور جو پیرنٹ چین ہے وہ کتنے کاربن پر مشتمل ہے وہ 6 کاربن پر مشتمل ہے اور ہم کیا لکھ لیں گے ہیکزین H,E,X,A,N,E,H,E اب ہم اس کو ایک پراپر وے میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں اور یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفیبیٹیکل آرڈر میں ہم لکھیں گے کیونکہ E پہلے آتا ہے M سے تو ہم پہلے ایتھائل کو لکھیں گے یعنی ہم لکھیں گے four ایتھائل آئیفن سے ہم سپریٹ کریں گے اس four کو یعنی نمبر کو ہم ورڈ سے آئیفن سے سپریٹ کرتے ہیں ایتھائل یہ اس کا پراپر طریقہ ہے لکھنے کا اس کی نیمیگ کرنے کا ٹھیک ہے تو four ایتھائل اس کے بعد ہم پھر آئیفن لکھیں گے اور میتھائل کو لکھیں گے یعنی two میتھائل position two پہ جو ہے وہ میتھائل two میتھائل اور پھر ہم کیا کریں گے کہ parent chain hexane جو ہے وہ parent chain کا جو نام ہے وہ hexane ہے تو hexane ہم یہاں لکھ لیں گے h e x a n e hexane four ایتھائل two میتھائل hexane اس کے علاوہ ہم کچھ اور example یہاں پہ دیکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ اگر two are more substituent اگر سوری اگر دو substituent موجود ہوں کان سے جی ایک ہی کاربن پہ اگر دو substituent موجود ہوں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے میں یہاں لکھ لوں گا کہ two substituent two substituent میں لکھوں گا two substituent t u e n t اور یہ اگر دو substituent موجود ہوں same کاربن پہ same کاربن تو اس case میں ہم کس طرح سے naming کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم ایک example دیکھ لیں گے یہاں پہ اور اس example کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ ہم اس کی naming کس طرح سے کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک example آ جاتی ہے اس میں ہم وہی procedure اپنایں گے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں longest continuous کاربن چین کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 اس طرح سے تو نہیں بنے گی تو longest continuous کاربن چین ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے جو کہ 6 کاربن پر مشتمل ہے اب ہم substituent کو locate کریں گے کام پہ substituent ایک ہمارے پاس substituent یہ آ جاتا ہے اور ایک substituent یہ آ جاتا ہے یعنی دونوں substituent ایک ہی کاربن پہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم کیا کر لیں گے کہ اس کو ہم numbering کریں گے numbering ہم وہاں سے کریں گے جہاں سے substituent کو کم سے کم number ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے numbering کریں گے 1 2 3 position ہم numbering نہیں کریں گے ہم prefer کریں گے یہاں سے numbering ٹھیک ہو گیا اور ہم اس کو یہاں سے numbering کر لیں گے یعنی 1 2 3 4 5 6 position 3 پہ دو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو substituent موجود ہیں ایک ہی ہمارے پاس methyl اور دوسرا ہی ہمارے پاس ethyl 3 پہ ہی ہمارے پاس کیا ہے ethyl ethyl اور parent chain کیا ہے hexane hexane 6 carbon پر مجتمیل ہے ہم یہاں لکھیں گے hexane hexane اب ہم بلکل اس کو alpha particle order میں بھی لکھیں گے کہ 3 ethyl ethyl 3 ethyl اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے 3 position 3 کو لکھیں گے چونکہ 3 پہ سبسٹیٹوئنٹ ہے 3 methyl m e t h y l اور ان کو hyphen سے separate کیا ہم نے number ورڈ سے hyphen سے separate کیا اور اس کے بعد hexane ہم نے یہاں لکھ لیا hexane یہ proper way ہے نام لکھنے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے 3 ethyl 3 methyl hexane تو اس طرح سے ہم کچھ مزید بھی اب example study کریں گے وہ ہم next ویڈیو میں study کریں گے ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ ہم کس طرح سے نیمیگ کرتے ہیں الکین کی ٹھیک ہے اور ہم نے یہ جو نیمیگ کی ہے یہ IUPAC rules کے طیعت کی ہے اور IUPAC rules IUPAC یعنی international union of pure and applied chemistry کی طرف سے جو recommended rules ہیں ان کے دیت ہم نے الکین کی نیمیگ دیکھی جس کو ہم systematic نیمیگ بھی کہتے ہیں